وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے ان کی شورت دور دور تک تھی ان کا باپ اپنے وقت کا بہت بڑا سخی تھا اس کی نسبت سے یہ بھی بہت سخی تھے پھر ایسا ہوا کہ انہیں خبر ملی اسلامی لشکر ہر طرف فتوحات کے جھنڈے گاڑتا چلا آ رہا ہے اور اب اس کا رخ ان کے قبیلے کی طرف ہے تو یہ بہت پریشان ہوئے اپنی سرداری ہاتھ سے جاتی نظر آئی اسلام کے بارے میں پہلے ہی سن سن کر پریشان ہوتے رہتے تھے خود عیسائی تھے اور عیسائی مذہب کو حق پر سمجھتے تھے اسلام کے سیلاب کو روکنا انہیں ناممکن محسوس ہوا ان دنوں کی اپنی حالت خود ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت مدینہ کے بعد ہر طرف سے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے مگر مجھے اپنے دین کی صداقت پر پورا یقین تھا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات کا دائرہ روز بروز وسیع ہونے لگا اب میرے دن میں اپنی حکومت اور دین دونوں کے بارے میں خطرہ محسوس ہوا اسی زمانے میں ایک دن کسی شخص نے آ کر بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں یہ پیشین گوئی فرمائی ہے کہ کسی دن قبیلہ طے کے سردار کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا میں یہ بات سنگر دہشت زدہ ہو گیا ایک گلاف کو حکم دیا کہ ہر وقت سفر میں سامان تیار رکھے اور جو ہی اسلامی لشکر کی آمد کی خبر سنے مجھے اطلاع دے ایک دن وہ غلام صبح و صویرے دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور بولا آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر بڑھتا چلا آ رہا ہے گھوڑوں پر زینیں پہلے ہی کسی ہوئی تھی سامانے سفر بالکل تیار تھا میں نے اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لیا اور سیدھا شام کا رخ کیا وہاں میری عیسائی برادری رہ دی تھی وہاں پہنچ کر میں نے جوشیا نامی بستی میری حائش پیار کر لی گھر سے اس قدر بدحواسی کے عالم میں روانہ ہوا تھا کہ اپنی بہن کو ساتھ لینے کا خیال نہ رہا اور وہ وہ ہی رہ گئی پھر جب اسلامی لشکر نے میرے قبیلے پر حملہ گیا تو دوستر لوگوں کے ساتھ اسے بھی قیدی بنا لیا گیا یہ صاحب حضرت عدی بن حاتم طائر رضی اللہ عنہ تھے یہ واقعہ وہ عجری میں پیش آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پچاس مجاہدین تیک دستہ دے کر بنو تیک کی طرف پھیجا تھا لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو قبیلے کے سردار عدی بن حاتم طائر پہلے ہی فرار ہو چکے تھے معمولی سی جنگ کے بعد قبیلی کے لوگوں نے ہتھیار ڈال دیئے ان سب کو قیدی بنا کر مدینہ لیا گیا ان میں عدی بن حاتم کی بہن صفانہ بنت حاتم رضی اللہ عنہ بھی تھی ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدموں نے پیش کیا گیا تو صفانہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا اے صاحبِ قریش مجھ بے قصد پر رحم کیجئے باپ کا سائے سر سے اٹھ چکا ہے اور بھائی مجھے بے یار و مددگار چھوڑ کر بھاگ گیا ہے میرے والد قبیلے کے سردار تھے بھوکو کو کھانا کھلاتے تھے یتیموں کی مدد کرتے تھے ادا کرتے تھے قیدیوں کو رہائی دلوا دے تھے کمزوروں کی مدد کرتے تھے مظلوموں کا ساتھ دیتے تھے ظالموں سے لڑتے تھے میں اس حاتم تائی کی بیٹی ہوں جس کے دروازے سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا آپ مناسب سمجھیں تو مجھے آزاد کر دیں تاکہ میری وجہ سے عربوں پر کوئی حرف نہ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفانہ رضی اللہ عنہ کی باتیں سن کر اشارت فرمایا اے خاتون تو انہیں اپنے والد کی جو صفات میانگی ہیں یہ صفات تو مسلمانوں بھی ہیں اگر تیرے والد زندہ ہوتے تو ہم ان سے اچھا سلوک کرتے اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اس عورت کو چھوڑ دو یہ ایک نیک باپ کی بیٹی ہے کوئی عزتدار زلیر ہو جائے یا کوئی مالدار محتاج ہو جائے تو اس کے حال پر ترز کھایا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد بر صفانہ رضی اللہ عنہ کو رہا کر دیا گیا لیکن وہ پھر بھی وہیں کھڑی رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر پوچھا کیوں کیا بات ہے اس پر صفانہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی اے محمد میں جس باپ کی بیٹی ہوں اس کا یہ دستور نہیں تھا کہ قوم مسئبت میں مبتلا ہو اور وہ خود سکھ کی نیت سو جائے جہاں آپ نے مجھ پر رحم فرمایا ہے وہاں میرے ساتھیوں پر بھی رحم فرمائیں اللہ آپ کو جزا دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفانہ رضی اللہ عنہ کی درخواست سنگر خوش ہوئے اور حکم فرمایا سارے قیدیوں کو رہا کر دیا جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفانہ رضی اللہ عنہ کے لئے سواری لباس اور سامان سفر کا انتظام فرمایا اور انہیں ایک کافلے کے ساتھ روانہ کر دیا صفانہ رضی اللہ عنہ کا معلوم تھا کہ ان کا بھائی کہاں گیا ہے لہذا وہ سیدھی وہاں پہنچیں بھائی پر نظر پڑتے ہی بہن بول اٹھی تم کیسے بھائی ہو اپنے بیوی بچوں کو لے آئے اور بہن کو چھوڑ آئے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بہن کے الفاظ سنکر شرمندہ ہوئے اپنی غلطی کی معافی مانگی بہن نے بھائی کی معافی قبول کر لی اس وقت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے پوچھا صاحبِ قریش کیسے آدمی ہیں یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا چاہتے تھے بہن نے فوراں کہا جس قدر جلد ہو سکے ان سے مل لو اگر وہ نبی ہیں تو ان سے ملنے میں پہل کرنا تمہارے لئے بہتر ہوگا اگر بادشاہ ہیں تو بھی تمہیں ان سے عزت ملے گی جو ہی حضرت عدی بن حاتم نے بہن کی یہ الفاظ سنے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور مدینہ کی طرف چل پڑے مدینہ منبرہ پہنچے تو بہت سے لوگوں نے انہیں پہچان لیا اور پکار اٹھے ارے یہ تو عدی بن حاتم ہیں کسی نے انہیں کچھ نہ کہا یہ سیدھے مسجد الہبی پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام پوچھا پھر ان کا ہاتھ اتنے ہاتھ مبارک میں لے لیا اسی حالت میں گھر کی طرف روانہ ہوئے راستے میں ایک بڑی عورت اور پھر ایک نو عمر لڑکے نے آپ کو روپ لیا وہ دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے رہے جب انہوں نے بات ختم کی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے روانہ ہوئے حضرت عدی رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور دل میں کہا یہ طریقہ کسی دنیاوی بادشاہ کا ہرگز نہیں ہو سکتا گھر پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کو چملے کے گدے پر بٹھایا اور خود زمین پر بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق دیکھ کر حضرت عدی کو بختہ یقین ہو گیا کہ یہ دنیاوی بادشاہ نہیں ہے ایسے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی تم آج تک اسلام سے بھاگتے رہے حالانکہ یہ دین ہر قدم پر سلامتی کی زمانت دیتا ہے اس کے جواب میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے کہا میں عیسائی ہوں اور میرا دین بھی سلامتی کی زمانت دیتا ہے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دین کو میں تم سے زیادہ سمجھتا ہوں یہ بات سن کر حضرت عدی رضی اللہ عنہ حیران ہوئے بولے آپ میرے دین کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں ہاں کیا تم اپنے قبیلے کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے اپنے علاقے کی پیداوار کا چوتھا حصہ نہیں لیتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں میں ایسا کرتا ہوں عدی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تو کیا یہ دین عیسی میں جائز ہے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ اس بات کا جواب نہ دے سکے کیونکہ اس طرح چوتھا حصہ لینا دین عیسی میں واقعی ناجائز تھا اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا عدی تم سوچ رہے ہو مسلمان غریب قوم ہے ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں یہی سوچ کر تم اسلام قبول نہیں کر رہے لیکن بہت جلد تم دیکھو گے کہ یہی مسلمان کسرہ بن حرمز کے خزانوں پر قابض ہو جائیں گے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عجیب رشاہ سنتر بہت حیران ہوئے کیونکہ اس وقت ایسی بات سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی کسرہ بہت بڑی طاقت کا نام تھا بلکہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑی طاقت کسرہ کی تھی چنانچہ انہوں نے حیرت زدہ ہو کر کہا کیا کہا آپ نے کسرہ بن حرمز کے خزانے مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں گے ہاں بلکل مال اور دولت کی اس قدر زیادتی ہوگی کہ لوگوں کو دیا جائے گا اور وہ لینے سے انکار کرنے گے کسرہ کا سفید محل مسلمانوں کے قبضے میں ہوگا اور اے عدی تم نے حیرہ دیکھا ہے عدی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں حیرہ گیا تو نہیں البتہ اس کے بارے میں سنا ضرور ہے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے عدی اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری چان ہے وہ وقت آنے والا ہے جب اسلام کی برکت سے ایک پردہ نشین خاتون تنہا حیرہ سے آ کر کعبے کا تواف کرے گی اور کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا عدی رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں میں نے بلکل یہ منظر آنکھوں سے دیکھا جب پردہ نشین خاتون نے تنہا حیرہ سے آ کر کعبے کا تواف کیا اور پھر اسی طرح اتنے وطن کی طرف لوٹ گئی اس گفتگو کے بعد عدی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان لانے پر حد درجہ خوش ہوئے حضرت عدی رضی اللہ عنہ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں فتنوں کے شعلے بھڑک اٹھے حضرت عدی رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر اپنے قبیلے کو اسلام سے نہ پھرنے دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ نے اپنے قبیلے کے ساتھ عراق اور شام کی بہت سی لڑائیوں میں عصر لیا آپ حضرت سعد بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ اور حضرت مسنہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لڑتے رہے قصہ کی خزانوں پر مسلمانوں کو قبضہ کرتے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس وقت انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کو یاد آگئی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے حضرت عثمان بنی رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں ستاسٹھ ہجری میں آخرت کے سفر پر روانہ ہوئے سخابت اور بخشش انہیں باپ کی طرف سے ملی تھی کوئی سائل آپ کے دروازے سے خالی نہیں جاتا تھا لوگوں کو جھولیاں بھر بھر کر دیتے تھے ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ سے کچھ دیکھیں مانگی حضرت عدی رضی اللہ عنہ نے انہیں دیگیں بھر کر بھیجوا دی انہوں نے کہا میں نے تو خالی دیگیں مانگی تھی آپ نے بھر کر بھیج دی جواب میں کہلا بھیجا خالی دیگ کسی کو دینا میری عادت کے خلاف ہیں چیونٹیوں تک کے لیے ان کی طرف سے پھراک مقرر تھی روٹیوں کو چورا کر کے ان کے بلو میں ڈالا کرتے تھے اللہ ان سے راضی ہو موسیقا